اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو غیب پر ایمان اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے اللہ تعالی غیب ہے ہم نے نہیں دیکھا ہم ایمان لاتے ہیں اس لیے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کی نشانی ہی یہی ہے کیونکہ ایمان جب بندے میں آتا ہے تو تقوی آتا ہے اور پہلی نشانی کیا ہوتی ہے سورہ بکرہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ زینہ یوم انونہ بالغیب وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر یہ غیب ہے اللہ غیب ہے فرشتے غیب ہیں قبر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی غیب ہے اور حشر کا میدان قیامت کا دن وہ بھی غیب ہے جنت دوزخ بھی غیب ہے یہ سب ایمان بالغیب جو ہے اس کی بڑی شان ہے ایمان ہوتا ہی غیب پر ہے اللہ زینہ یوم انونہ بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں وَيُقِيمُنَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ جب بندے میں ایمان غیب پر آ جاتا ہے تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے پھر اس کی جیب میں جو اللہ عطا کرتا ہے رزق حلال تو اس میں سے وہ پھر خرج کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق یہ سب اس وقت ممکن ہوتا ہے جب بندہ غیب پر ایمان لے آتا ہے تو پھر سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے وہ سب کچھ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ایمان کی حفاظت کریں بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا ایمان دیکھیں نا اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتے ہیں والنزین یومنون بما انزلا الائکا یعنی جو آپ پر نازل ہوا یہ قرآن پاک اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں جو تقوی والے ہیں تقوی بندے کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے وما انزلا من قبلک اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبروں پر کتاب اللہ نے اتاری ان سب پر ایمان لاتے ہیں کون متقی لوگ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں کیونکہ آخرت بھی ہم نے نہیں دیکھی ایمان بالغیب جس کا قائم ہو جاتا ہے پھر اس کا دل اللہ کی طرف لگ جاتا ہے اس کے اندر اللہ کا خوف بھی آتا ہے اور اللہ سے محبت بھی ہوتی ہے وہ رحمت کی امید پر بھی زندہ ہوتا ہے اور اپنے گناہوں پر اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں اس بندے کی بڑی شان ہوتی ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے گویا ان دونوں باتوں کے درمیان میں ہوتا ہے خوف اور امید رحمت پر یہ ان دونوں کے درمیان جو زندگی گزار جاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے لیکن ہم خود بھی اپنے ایمان کی طرف کوشش کریں اس کو قائم و دائم رکھیں ایسا کام نہ ہونے دیں جو ایمان کے اندر سراخ پیدا کریں بہت سارے ایسے آمال ہیں جو ایمان کو بلکل ختم کر دیتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ بزرگ و برطر ذات ہے اس کی شان بہت عظیم ہے اور اس کی شان ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے اس کے ناموں سے ملتی ہے جب ہم اس کی صفات اس کی ناموں کے ذریعے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کا مقام اللہ کا مرتبہ اللہ کی شان اور بلند ہو جاتی ہے یعنی اللہ ہے ہی بلند اس میں کوئی شک نہیں ہے سب سے بڑھ کر اللہ ہے لیکن ہمارے ایمان کی جو طاقت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے جب ہم اللہ کی صفات کو اس کے ناموں سے جانتے ہیں آج ہم اللہ کا نام پڑھیں گے الماجدو اللہ کا نام ماجد الماجدو یا ماجدو ہم پڑھتے ہیں یا ماجدو بہت بڑی بزرگی والا اور بزرگی بڑی شان والا اور بڑی شان عطا کرنے والا بزرگی عطا کرنے والا الماجدو کا مطلب ہے بزرگی عطا کرنے والا بڑی شان والا بڑی شان عطا کرنے والا یہ سب اسی کے ہی کنٹرول میں ہے کیونکہ انسان کو مرتبہ اور بلندی اور عزت اور معاشرے میں مقام اللہ تعالیٰ خود ہی عطا کرتا ہے یہ اس کا نام جب بندہ پڑھتا رہتا ہے یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو تو بندے کی عزت اور اس کا احترام معاشرے میں بڑھ جاتا ہے جو بندہ روزانہ گیارہ سو دفعہ اللہ کا نام یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو پڑھتا رہے دروش شریف اول آخر انشاءاللہ اس کا دل نور مرفت سے بھر جائے گا یعنی اللہ کی پہچان سے اس کے دل میں روشنی آ جائے گی دل اس کا نور سے بھر جائے گا رحمت باری اس پر وہ چھاڑ جیسے بارش ہوتی ہے ایسے برسے گی اگر کوئی مریض ہے تو اس کی دوا پر اگر پڑھیں گیارہ دفعہ پڑھ کے دوا پر دم کر دیں یعنی پھوک مار دیں اور پھر وہ دوائی اس مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ اس سے دوا کا اثر جو صحت یاب ہونے کے لیے ہے وہ بڑھ جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ تین ہزار دفعہ روزانہ پڑھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ معاشرے میں عزت اور عظمت عطا فرمائے گا اور آپ کی بڑی شان ہوگی جو شخص دشمن کے ساتھ گھرا ہوا ہے اور دشمن کو زیر کرنا ہے تو اللہ کا نام یا ماجدو یا ماجدو پڑھ کر اور پڑھتے ہوئے دشمن کے قریب سے گزرے گا تو اس کو دشمن کچھ بھی نہیں کر سکے گا مسلسل جو اللہ کا نام یا ماجدو کا ورد کرتا رہتا ہے اس پر دشمن کے حملے نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں اس بندے کو رکھتا ہے اگر کوئی شخص صاحب اقتدار ہے جیسے وزیر ہے وزیر عظم ہے یا صدر ہے یا کوئی اور عہدے پر ہے وہ چاہے کہ میرا عہدہ میری جو ہے اقتدار سلامت رہے قائم و دائم رہے تو اللہ کا نام یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو کا ورد وہ ضرور کرتا رہے ایک سو دفعہ پانچ سو دفعہ ہزار دفعہ جتنی دفعہ اس سے ہو سکے اگر اللہ کے نام یا ماجدو کا ورد کرتا رہے گا تو اس کا اقتدار قیم رہے گا پڑھنے والا جو اللہ کے نام یا ماجدو یا ماجدو کو پڑھنے والا ہے اس کی شان مخلوق میں بلند ہو جاتی ہے اور مخلوق میں وہ مقبول ہو جاتا ہے ہر دل عزیز ہو جاتا ہے اور جو بندہ روزانہ کم از کم ایک سو پچاس دفعہ جو پڑھے اللہ کا نام روزانہ یا ماجدو یا ماجدو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس پر اللہ کی نعمتیں اور برکتیں ملتی ہیں اس کو پتہ چلے گا کہ میرے اوپر کتنی نعمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں وہ محسوس کرتا ہے لیکن عادت بن جائے گی نا تب اسی طرح صبح شام اگر کوئی شخص تین ہزار دفعہ اللہ کا نام یا ماجدو یا ماجدو پڑھتا رہے گا تو اس کی شان بہت بلند ہوگی اور اس پر اگر کوئی الزام لگانا چاہے گا تو وہ خود ہی ظلیل ہو جائے گا اگر آپ جیسے شربت پانی یا کوئی پینے والی چیز ہے حلال اس پر آپ اللہ کا نام یا ماجدو یا ماجدو یہ اللہ کا نام دس بار پڑھ کر پھوک دیں یعنی دم کر دیں تو انشاءاللہ اس کو پینے والا ہر بیماری سے محفوظ رہے گا اور اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو اس پر اکتالیس بار اگر یا ماجدو یا ماجدو پڑھ کر دم کریں یعنی پوک ماریں اس پہ یا پانی پر دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ وہ شفایاب ہوگا اللہ کی رحمت ہو اسی طرح اگر روزانہ ایک ہزار بار اگر آپ پڑھتے رہیں گے یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو انشاءاللہ بیماری آپ کے قریب ہی نہیں آئے گی اگر کوئی شخص اپنے بچوں کے رشتوں کے لئے پریشان ہے تو پانچ سو دفعہ اشاء کی نماز کے بعد پڑھیں یا ماجدو یا ماجدو اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑے حاجت بچوں کی شادی کے لئے نکاح کے لئے پھر اس کے بعد دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا اور بچوں کے لئے رشتہ ضرور آ جائے گا اس طرح سے اللہ کرام مت ہوگی اگر کوئی شخص اللہ کا نام یا ماجدو یا مجیدو ان دونوں ناموں کو کٹھا کر کے پڑھتا ہے یا ماجدو یا مجیدو تین سو پندرہ دفعہ روزانہ اگر پڑھے اول آخر درود شریف کے ساتھ تو وہ رسوائی سے بچے گا اس کا راز فاش نہیں ہوگا بچوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی اگر بندے کے پاس رقم نہیں ہے روزی کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالی رزق کی حلال کا بھی انتظام فرما دے گا اگر اگر نوکری نوکری ہٹ چکے ہیں تو اللہ تعالی نوکری پر دوبارہ بحال فرما دے گا گھر سے جاتے ہوئے اگر آپ یا ماجیدو یا مجیدو پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کا افیسر یا آپ کے دفتر والے آپ سے محبت اور اخلاص سے پیش آئیں اللہ کی رحمت ہوگی اللہ رحیم ہے رحمان ہے کرم فرمان والی ذات ہے لہذا آپ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو دنیا اور آقبت میں کامیاب و کامران ہوں گے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے آمین